نمسکار دوستوں ویلکم ٹو سنبھاؤ ایڈوکیسن دوستوں آج کی کلاس میں ہندی کے امپورٹنڈ کششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کششن ہوں گے کچھ ایسے پرسنے جو بی ایٹ پرویس پرکشاہوں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں سبھی لوگ کلاس کو دیان سے دیکھے گا اور کلاس کے انت میں اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا انصر کریے کششن نمبر پشت کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کششن نمبر پشت کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کششن اس پرکار ہے نم نمی سے کونسا اس کا رائٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں Blickー اس سے انگریجی میں کومہ کہا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے کومہ بولا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے الپ برام کچھن کیا ہوتا ہے بہت اچھے اپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے اس پرکار کے کوششن پریچھا ہم پوچھے جاتے ہیں ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جنہیں سے سمبندیت پریچھا میں ایک کوششن پوچھا ہی جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر سی ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا الپ برام کچھن یہ ہوتا ہے سی کریکٹ آنسر سی کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے بتائیے گپت کا بلوم کیا ہوتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر دو کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا جس نے بھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آگر کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پھرکٹ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا گپت کا بلوم ہوتا ہے پھرکٹ تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیود تار ہے بہت اچھے سبھی نے اس پار کریکٹ آنسر دیا ہے اس پار آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں بہت دوستوں اس کا آنسر کریے کششن نمبر تین کے لیے پاؤں بارے ہونا اس کا آرد کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے گا ایسا ایک پریقشن پوچھا ہوا کششن ہے بالکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر بتھائیے کیا ہوگا پاؤں بارے ہونا اس کا آرد کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا لاب ہی لاب ہونا کیا کریکٹ آنسر ہوگا اس کی کریکٹ آنسر ہوگا پاؤں با رہے ہونا اس کا عرض ہوتا ہے لہب ہی لہب ہونا تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سی اتتا رہے سی کریکٹ آنسر ہوگا سبھی نیا کریکٹ آنسر دیا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے نم نمیہ سے تصم سبد بتائیے کون سا ہے بوڑی ایمنی چار آپسن دیئے گئے ہیں بتائیے اس میں تصم سبد کون سا ہے گادھا گائے گھڑا گراک اس پرقار سایں تو سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے کیا پوچھا گیا ہے تصم سبد پوچھا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفتن نمبر دی ہوگا گراک یہ Cambodia آفتن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے گوڑ आپٹنون سبھی نیا کریکٹ آنسر دیا ہے गराक एक तस्वमसब्द है अब आप लोग बताईए गराक का तद्वव क्या होता है सब इसका अंसर करिए पूछ सकते हैं परिक्षा में क्या पूछ सकते हैं परिक्षा में गराक का तद्वव क्या होता है इसका आप लोग अंसर दीजेगा تو سبھی جلدیس بتائیے گراہ کا تدبو کیا ہوتا ہے گراہ کے ایک تصم سب ہے بیرکور دوستوں آپ لوگ یاد رکھئے گا گاہک کیا ہوتا ہے گاہک گراہ کا تدبو سب ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے امپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتی سے جس نے ابھی کشاناں پھورٹ نمبر ڈیا او소� کا تدبو سبیسکا کیا تو سبیسکا کیا ہوتے ہیں ہم دن باب کیweder گاہ کتھ نمبر ڈ ہوگا کرم پر کرییا کے کتنے ہوتے ہیں اکرمک کریہ سکرمک کریہ ڈی کٹکٹ آنسر روگا ہے ساتھ ناوی گشن نمبر پھائیو کھا اپس کنم بار دی دیا ان کا سیو ترہی خود اچھے صدیت کا آنسر کریے گشن اس کا رائیت آنسر آپسہ نمبر ای ہو گا پکڑ مینا نا مرئیس کا رائی ٹانسر ہے جو چیئے نمبر سکس میں ایک معافیٰ دیا گیا تھا ہاتھ نہ نا محافی کا صحیحت کیا ہوتا ہے تو آپسین امبار ایس کا رائیت آنسر ہوگا پکڑ میں آنا جس نے بھی کوششن نمبر سکس کا آفٹا نمبر یہ دیا ان کا سیوتر ہے ویڈکو دوستان اسی پرکار سے آنسر کریے گا آفٹا نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیبن کے لئے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سیبن کے لئے ایک معابرہ دیا گیا ہے جہر کا گھونٹ پینہ بتائیے معابرے کا صحیح سبھی اس کا آنسر کریے گا کیا پوچھا گیا ہے جہر کا گھونٹ پینہ محابقے کا صحیح کیا ہوتا ہے کڑوی دوہ پینہ کروخ کو نیانتر کرنا اپمانیت ہونا اس پرکار سو آفشنز ہیں تو سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیوین کے لئے اس کا رات آنسر آفشن امر بھی ہوگا کروخ کو نیانتر کرنا یا آپ اپنی نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا جہر کا گھونٹ پینہ محابے کا سہی حرث ہوتا ہے گروت کو نیانترک کرنا بھی کرکٹ آنسر ہو گا اس کا جس نے ابھی پوشکل نمبر سیون کاOurورن بی دیان کا صحیح totalmente ہے بائیور دوست دوستہ ہوں اسی پرکار سے آنسر کرئے اس کا آنسر کرئیو کوشکل نمبر آٹ کلیے ایک سب آپ کو دیا گیا ہے پریسرم اس کا آنسر کرئیو اس کا آنسر Nothing آئیے اس کا آنسر آپشکل نمبر بھی ہووگا بسترام بھی کرکٹ آنسر بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پرسرام کا بگلام سب دوتا ہے بیسرام تو بیسرکس کا آٹ�를ctar ہے جسنا بھی کچھ نمبر آٹ کا آفتہ nemبر بی آن کا سیوتر یہ بیسٹ کا آٹ آنسر ہوگا. بیسرام کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چل یہاں ہی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کرئیے کشد نمبر نائن کے لیے سب اس کا آنسر کرئیے کشد نمبر نائن کے لیے legitimی ہندی نیدی ایسا ہی سgio m بس کامران کیا ڈی کرریکٹ آنسر ہوگا بس کامران کی اسپنا کین tengan سو ساٹھ או انسر نہیں نائنٹین سکسٹی کریکٹ آنسر ہوگا انیس سو ساٹھ کریکٹ آنسر ہے کینری ہندی ندھے سالے گستہ اپنا انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی جس نے بھی کوششن نمبر نائن کا آپسہ نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے سب ہی کے غلط آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر دی ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے دوستان گھر کا جوگی جوگڑا آنگاؤں کا سندھ اس کا ارث کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گھر کا جوگی جوگڑا آنگاؤں کا سندھ اس کا ارث کیا ہوتا ہے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بھاجی میں آنسر نہیں دینا ہے جاں گا 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 کو سمان نہیں یا تو آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس سے نمبر ٹین کا آپسہ نمبر ایڈیا ان کا سیود تر ہے دوستوں اس کا آنسر کرئیے گوشن نمبر گیارک لیے سب ہی جلدی سا آنسر کرئیے گوشن نمبر گیارک لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ہاں سوئے کہ بیان میں خورپے کا گیت قابط کارت کیا ہوتا ہے ایک قابط آپ کو دی گئی ہے بطائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے دوستوں گوڑ اس کا نمبر سی ہوگا اسنگت باتے کرنا کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا ہس ہوئے کی بیعہ میں خورپے کا گیت کا آبتگارت ہوتا ہے اسنگت باتے کرنا تو اسی کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر کیا رکھا آپسن نمبر سی بھیا ان کا سیود تہر ہے بہت اچھے سی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لیے خوٹی سبد میرے لیں سب سار کے چوانسر کرو بھی آنسر کیا رائٹ آنسر کیا ہوگا ٹھونٹی ایک بچان سبس ہے اس کا بابچان بتائییے کیا ہوتا ہے कि اس کا نمبر ہو گا خوٹیاں آنسر ہے خوٹی سبد کی باسقرد نمبر جسی ہے انکہ سار ہے او豹 سکھ بنائے آ 유د Attend yangできる کہا من처 بہت اچھے اب اس کا آنسر کرو یہ کیسے نمبر 13 میں آپ کو بتانا ہے اس سب کون سا ہے چار آپ کو دیئے گا یہ دیس نگر دویپ جیل اس میں سب کون سا ہے سب ہی جلدی سا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپ سنمبر دی ہوگا جیل یا آپ سنمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا جیل ایک ستری لنگ سب ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہے باقی دیس دویپ نگر سب ہی پولنگ سبد ہیں تو دیس کا رائٹ آنسر ہے جیسنا بھی کوششن نمبر 13 تو آپ سنمبر دی دیا ان کا سہی اتر ہے جیل کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 14 کے لیے پرویس کا بلوم سبد کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سا آنسر کریے بتائیے پرویس کا بلوم سبد کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کامل ایتا سنی حری موہن کاجل سیما نکی آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں پاسپان گھل اپسیک کپتہ آسیس پریانکہ مراری لال پروسہ سبھی نے رائٹ آنسر دیا بیری گوڈ رجنی کانت ببلی انرادہ برانڈ نشتہ آپ سبھی نے رائٹ آنسر دیا بیری گوڈ کیاپسٹ آنسر ہے کیا پوچھا گیا تھا ایک سبد پوچھا گیا تھا تو نکاس کریکٹ آنسر ہوگا جس میں بھی گوششے نمبر پوٹین کو آفٹین نمبر بھی دیا کریکٹ آنسر دیا لگ بگ ان لوگوں رائٹ آنسر دیا ہیں اب اس کا آنسر کریے گوششہ نمبر پوٹین کے لیے سبی جلدی سے آنسر کریے گوششے نمبر پوٹین کے لیے کیا پوچھا گیا ہے دیس آنٹر میں کون سا سماس ہے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلیس آنسر کریے بتائیے دیس آنٹر میں کون سا سماس ہے اس کا رائٹ آنسر آپسے نمبر سی ہوگا کرمدار ہے دیس آنٹر میں کرمدار ہے سماس ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے اس نے کوششن نمبر 15 کا آپسے نمبر سی دیا ان کا سہی اتر ہے کرمدار ہے کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کبھ lolے کپات کا تصم سبد ہے اس کا تصم سبد ہے اس کا تصم ہوتا ہے publish کا نمبر ری دیا viscos سیو 줄 طرح ہے اسی پرکار سے آنسر کریے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے جو بھومی اپ جاؤ نہ ہو اس کے لیے تب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے جو بھومی اپ جاؤ نہ ہو بنجر کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بنجر کہلاتی ہے اور جو بھومی اپ جاؤ ہو اسے اربر کہا جاتا ہے دونوں امپورٹن کوششن ہیں کیا پوچھ سکتے ہیں جو بھومی اپ جاؤ وہ اسے اور پر کہتے ہیں اور جب بھومی اپ جاؤ نہ وہ بنجر کہتے ہیں تو اسیس کا رائٹ آنسر ہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے مکند کس کا پریائے باچی صد ہے سب اس کا آنسر کریے گا مکند کس کا پریائے باچی صد ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سب اس کے آنسر گلت ہے کام دے ہو کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ای ہوگا بشنو یا آپسن نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہے مکند بشنو کا پریائے باچی صد ہے آپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اے گھر اے گھر اے گھر اے گھر آپسن ایس کا آنسر کریے گا یا ایس کا ڈھاں 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 یہ آفتر نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے، ارکھا کو کھڑی بولی مہیرسیا کہا جاتا ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا، آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے سب ہی آنسر کریے آپ کو بتانا ہے انڈے کا سہی زیادہ اس کا ارث کیا ہوتا ہے سب ہی آنسر کریے سب ہی آنسر کریے سب ہی آنسر کریے انڈے کا سہی زیادہ اس کا ارث کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آفشن نمبر دی ہوگا انباؤ ہین بیقتی یا سب ہی آفشن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا انڈے کا سہی زیادہ محابرے کا صحیح عرد ہوتا ہے انباؤ ہین بیقتی تو ٹیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کشن نمبر ٹونٹی ون کا آپ سے نمبر ٹی دیا ان کا صحیح اتتا رہا ہے انباؤ ہین بیقتی کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کشن نمبر بائس کے لیے جو سترگ کی حتیہ کرتا ہو اسے کیا کہتے ہیں جو سترگ کی حتیہ کرتا ہے اس کے لیے سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اسے سترگن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سترگن کہا جاتا آپسہ نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے کوششن نمبر بائس کا آپسہ نمبر ایک رائٹ آنسر ہوگا جو بستو ناسوان ہو نصور کہلاتی ہے جو جن میں سے اندہ ہو جنواند کہا جاتا ہے جس کے ہردہ میں دیا کا بھاہ ہو نردہ کہلاتا ہے تو چاروں اپسنز کو یاد رکھے گا امپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتی سے جس میں بھی گوششن نمبر بائس کا آپسہ نمبر اے دیا ان کا سہی اتا رہے بہرگر دوستوں اب اس کا آنسر کریے گوششن نمبر تیز کے لیے بتائیے جو سمان نہ ہو اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے گا جو سمان نہ ہو کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے ڈیلی سبھی لوگ ہندی کا سیسن جوائن کیجئے گا ڈیلی سام کو تین بجے آپ کی سبیہ تین بجے گوششن نمبر اے دوسار سب ہوگا سبیہ نے ریٹ اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا سویز کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کس بیسہ کے سبت ہیں اس کا رائٹ آنسر بتائیے 200 دوستو اس کا رائٹ آنسر آپسا نمبر بھی ہوگا آپسا سوپسا نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا یہ دونوں سب گوملہ آلپین اس نے بھی گوشن لسان بھی دیا ان کا صحیح تارا ہے اور آپسا نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے اب اس کا آنسر کریئے question number 25 کے لئے پورا باہر اتتر کی بیٹ کی دشا کو کیا کہتے ہیں یہ پوچھا ہوگا question ہے ابھی جو پریقشہ ہوئی تھی اس میں یہ question پوچھا گیا تھا اور میں نے بھی آپ کو یہ question بتایا تھا اس کا رائٹ answer کیا ہوگا اس کا رائٹ answer option number بھی ہوگا عیسان کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے عیسان کہا جاتا ہے پورا باہر اتتر کی بیٹ کی دشا کو تو اب اس کا رائٹ answer ہوگا جسنا بھی question number 24 sorry question number 25 question number 25 का option number b بیا ان کا سیغتر ہے عیسان correct answer ہوگا اس کا very good اس کا answer کریئے theory question number 26 کے لئے سبی جلدی سے answer کریئے question number 26 کے لئے ANAJ کا پریائے باچی بتایا کیا ہوتا ہے کیا پوچھا گیا ہے ANAJ کا پریائے باچی پوچھا گیا ہے اس کا رائٹ answer کیا ہوگا دوستوں اس کا رائٹ answer option number b ہوگا جیس lowest option number Bps snr ہوگا اناج کا پریائے باچی ہوتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 26 کا option number B دیا ان کا سیود تر ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا اناج کا پریائے باچی ہوتا ہے B correct answer ہے اب اس کا آنسر کریے question number 27 کے لیے بتائیے آپ چارک سب میں کون سا پرتحہ لگا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بیرکور دوستوں آپ چارک سب میں کون سا پرتحہ لگا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پرتحہ سے سمبندید طریقہ میں دو question پوچھے جائیں گے اس کا رائٹ آنسر option number C ہوگا ایک پرتحہ ہے یا option number C correct answer ہوگا کیا correct answer ہوگا C correct answer ہوگا اس کا آپ چارک سب میں ایک پرتحہ ہے تو C اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 28 کے لیے بتائیے کھانے کی اچھا کے لیے ایک سب کیا ہوتا یہ question میں نے آپ کو سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد بھی آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے very good دوستوں سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا کھانے کی اچھا کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number B ہوگا بھوکچھا کیا کہا جاتا ہے بھوکچھا کہا جاتا ہے B correct answer ہوگا یہ important question ہے بہت سی پریچھاوں میں پوچھا گیا ہے اسی پرکار سے کھانے کی اچھا پاک کیا انسر کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے وہ بھوکچھا کہا جاتا ہے B correct answer ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے question number 29 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے question number 29 کے لیے آپ کو بتانا ہے خیچر کا پریہائے باتی سب دوگا چار option دیئے گئے ہیں اس میں خیچر کا پریہائے باتی سب بتائیے کون سا ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا سب ہی اس کا آنسر کریے option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باہت ہی آپ کو آنسر نہیں رہنا ہے very good دوستوں اس کا right answer option number D ہوگا یہ سب ہی یا option number D correct answer ہوگا یہ سب ہی correct answer ہوگا پہلے question کو سمجھئے گا کیا پوچھا گیا ہے question میں پوچھا گیا ہے خیچر کا پریہائے ہوگا تو آپ لوگ یاد رکھے گا آکاس میں چلنے والا پکچی گرہ یہ سب ہی خیچر کے پریہائے باتی ہیں تو دیس کا right answer ہے جس نے بھی question number 29 کا option number D یا ان کا سیود تر ہے very good بہت اچھے ڈھی correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 30 کے لیے گمن کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا آنسر کریے question number 30 کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا گمن کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا right answer آپ کو بتانا ہے اس کا right answer option number C ہوگا yes option number C correct answer ہوگا کیا correct answer ہوگا C correct answer ہوگا گرہم ان کا بلوم سبت ہوتا ہے آگمن تو C اس کا right answer ہے جس نے بھی question number 30 کا option number C بھی ان کا سیود تر ہے اسی پرکار سے آنسر کریے ابھی اس کا آنسر کریے question number 31 کے لیے اترائیڈ کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے اترائیڈ کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number C ہوگا دچھڑا ایڈ یا option number C correct answer ہوگا C correct answer ہوگا اس کا اترائیڈ کا بلوم سبت ہوتا ہے دچھڑا ایڈ C correct answer ہوگا جس نے بھی question number 31 کا option number C بھی ان کا سیود تر ہے دچھڑا ایڈ correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے question number 32 کے لیے بتائیے دوستوں جس کی آسانی کی گئی ہو اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے question number 32 کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوتا ہے جس کی آسانا کی گئی ہو باکیانس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number B ہوگا We have a stops correct answer ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 33 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 33 بتائیے کھڑکی کا پریائے باچی سبد اس میں کون سا ہے چار اپتن آپ کو دیئے گئے ہیں اس میں کھڑکی کا پریائے باچی سبد بتائیے کون سا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا یہ سبھی یہ سبھی کھڑکی کے پریائے باچی سبد ہیں تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 34 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا اس کا آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا بریج باسا یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا بریج باسا مکھتا مطرہ اور برندہ بن میں بولی جاتی ہے تو بیس کا آنسر ہوگا چل یہاں کے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے باپ کا سممند باچک سنگیہ روپ کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے باتا یہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا very good دوستوں اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسہ نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا باپ کا سممند باچک سنگیہ روپ باپ ہوتی ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 35 کا آپسہ نمبر دی دیا ان کا سیود تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے بے ایمانی کی پرت کس کی رچنا ہے لے خک کون ہے بے ایمانی کی پرت کے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر دی ہوگا ہر سنکر پرچائی جس آپسہ نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا بے ایمانی کی پرت اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کا اس کا ارس کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے آنسرت کریے گا اس کا رائٹ آنسرت آفierno سے ہوگا اور ماننا تو اسی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسرت کریے کوششن n this time 38 کے لیے جو بورا نہ ہو باک یانسٹ کے لیے اس سب کیا ہوتا ہے سبھی اس کا آنسرت کریے کوششن n number 38 کے لیے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے جو بھوڑا نہ ہو واقعانس کے لئے ایک سب کیا ہوتا ہے رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا اجر یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اجر کہا جاتا ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لئے پہلے کوششن کو سمجھئے گا سیتا کے دو بیٹے ہیں لاب اور کس یہ جو بیٹا سبد ہے اس کے اسطحان پر نمد میں سے اور کون سا سبد لکھا جا سکتا ہے اس کا پریائے باتی سبد بتائیے گا تو سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لئے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر دی ہوگا تنہ یا آپسہ نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا تنہ کارت بھی بیٹا ہوتا ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا تنہ ایک کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے دی کریکٹ آنسر ہے اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 40 کے لئے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر چالیس کے لیے بتائیے سلیل کا عرض کیا ہوتا ہے سبیت کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سلیل کا عرض کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا پانی آگ سرل یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا پانی یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سلیل کا عرض ہوتا ہے پانی تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 41 کے لیے گناہوں کا دیوتا کس کی رچنا ہے لے کون ہے اس کے اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 41 کے لیے کیا آپ پوچھا گیا ہے گناہوں کا دیوتا کس کی رچنا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا درم بیر بھارتی دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا یا تو آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے گناہوں کا دیوتا درم بیر بھارتی کی رچنا ہے تو آپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسو کریے guc nosfer62 کے لیے جو کبھی تعتقال قفتہ کرے اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آسو کبھی کیا کہا جاتا ہے آسو کبھی کہا جاتا ہے جو کبھی تعتقال قفتہ کرے d correct answer ہوگا اس کا آنسو کریے guc coleatriq53 کیلئے سفل کا بلوم سب نہیں ہے چار options آپ کو دیئے گئے اسپل بھفل کفل نیشپل اس پرکار سو options ہیں اس میں بتائیے کون سے سب سفل کا بلوم سبد نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اے کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اسفل سفل کا بلوم سبد ہے اے کریکٹ آنسر نہیں ہوگا کیا پوچھا گیا ہے نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبر سی ہوگا کپل یا آپسن ہمبر سی کریکٹ آنسر ہے کپل اسفل کا بلوم سوری سفل کا بلوم سبد نہیں ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی آپ لوگ یاد رکھے گا سفل کا بلوم سبد اسفل ہوتا ہے ہے. سی کہتے ہیں. اس کا آنسر کو ہے کسی کہتے ہیں. رائٹ آنسر اس کا nemبر پورٹی پائئب کے لیے جس میں سکتی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں اس کے لیے اک سب کیا ہوتا ہے اسے کا تک کہتے ہیں اسی کیا کہتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے سب اس کا چار اپسن لِئے گئے ہیں نعمل میں ایسے کس کا یہ کرٹ پتوار بھی ہوتا ہے اس کا ریٹ آنسر کیا ہوگا 46 ہے یہ اس کا ریٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کرٹ یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کرٹ ہوتا ہے پتوار کا ارث تو 20 کا ریٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے quesion number 47 کے لیے 1920 ہونا اس کا آرث کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا انیس بیس ہونا اس کا عرض کیا ہوتا ہے آپسن کو پڑھ لی دیا اس کے بعد یہ آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے بہت کم آنسر ہونا کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انیس بیس ہونا اس کا عرض ہوتا ہے بہت کم آنسر ہونا کوششن نمبر پورٹی سیبن کا جس نے بھی آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے بہر قرد دوستوں چلی یہاں بھی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے نو دو گیارہ ہونا اس کا عرض کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نو دو گیارہ ہونا اس کا عرض کیا ہوتا ہے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا رفو چکر ہونا ترنت بھاگ جانا دی کریکٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 48 کا آپسن نمبر دی بیانکا سیوتر ہے آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا نو دو گیارہ ہونا مابلے کا سیرتھ ہوتا ہے رفو چکر ہونا دی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے برکچ کا پریائے بھاچی سب بتائیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس میں برکچ کا پریائے بھاچی سب کونسا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا پادپ یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا بیکچ کا اس میں پریائے باتشی سبت پادپ ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے کیے ہوئے اپکار کو نہ ماننے والا اسے کیا کہتے ہیں جو اپکار کو نہ مانے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک سبت کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سا آنسر کریے question number 50 کے لئے اس کا right answer option number D ہوگا tässä option number D correct answer ہوگا کیے ہوئے اپکار کو نہ ماننے والا کے لئے ایک bland ہوتا ہے question number 51 کے لئے سندر کی بھاو آچک سنگیہ کیا ہوتی ہے سبتار جللی سے answer کریے question number 51 کے لئے کیا پوچھا گیا ہے سندر کی بھاو آچک سنگیہ پوچھی گئی ہے اس کا right answer option number D ہوگا یہ اور بھی دونوں سہی ہیں کیا correct answer ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا سندر تا سندر یہ دون سندر کی باہ باتک سنگیاں ہیں تو دیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 51 کا آپسہ نمبر دی دیا ان کا سیدتر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے چورن کا تصم سبت کیا ہوتا ہے چورن ایک تدبہ سبت ہے اس کا تصم بتائیے کیا ہوتا ہے تو ٹیلی سبھی لوگ سام کو تین بجے ہندی کا سیسن کو جوائن کیجئے گا اس سے بارا آپ کی ترکشہ میں ہندی کا ایک بھی کوششن نہیں ہی پوچھا جائے گا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا چورن آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چورن کا تصم چورن ہوتا ہے بھی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 52 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیدتر ہے آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے ہوں گے ٹوٹل اس لوگ کا ارض کیا ہوتا ہے ا desar کا آنصل امبر ای ہوگا اندھری وکس اوپن فرم پی spam کے لیے بندر طرح اس تلیلنگ کیا ہوتا ہے至 kuji قانت کے لیے گا پتائی اس کا فرمکہ کٹ div آنسر کیا ہوگا کریکٹ آنسر کیا ہوگا option کو فر worthwhile اس کے بعد enter کریے جلد باجی میں آپ کو آنسن نہیں رہنا ہے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا بندریہ یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 54 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیود طرف بیری گوڑ سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سبھی نے اس پر کریکٹ آنسر دیا ہے اس پر آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں چلی آنگے بڑھتے ہیں سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے سبھی جلدی سا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دینگ ماننا محابی کا سی ارث کیا ہوتا ہے کل سنڈے تھا اس لیے ہم نے زیادہ کوششن ڈسکس کیے تھے سبھی جلدی سا آنسر کریے بتائیے کوششن نمبر 55 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دینگ ماننا محابی کا سی ارث کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر بھی ہوگا بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا یا آپسہ نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے جیسے نمبر 55 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے کوئلے کی دلالی میں مو کالا کرنا اس کا عرض کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوئلے کی دلالی میں مو کالا کرنا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا برے کام سے برائی ملنا یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا برے کام سے برائی ملنا تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں ابھی کوششن نمبر 56 کا آپسن نمبر بھی بیان کا سہی اتر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کے لیے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 57 کے لیے اس کے لئے ایک سب کیا ہوتا ہے बी correct answer ہوگا यह आफसा �मबर बी correct answer होगा जो इसवर में विश्वास रखता है आस्तिक क्या लाता है जो इसवर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते है इसका right answer आफसा �मबर भी होगा अस्तिक correct answer is अब इसका answer करिए کوششن نمبر 58 کے لیے جس نے سنکلپ کر رکھا ہو اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس نے سنکلپ کر رکھا ہو اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یہ کوششن نمبر 58 ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر دی ہوگا کرس سنکلپ کیا کریکٹ آنسر ہوگا دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 59 کے لیے سدھ و اتنی سماندھت کوششنیں بتائیے پنر جاگرڈ کس پرکار سے سدھ لکھا جائے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں دوستو ابھی آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں رہنا ہے کیا پوچھا گیا ہے پنر جاگرڈ کس پرکار سے سدھ لکھا جائے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اس پرکار سے سدھ لکھا جائے گا پنر جاگرڈ دوستیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر 59 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 60 کے لیے آج کے لائے کوششن آدنیک کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے آدنیک کا بلوم سبت کیا ہوتا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پراشین یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آدنیک کا بلوم ہوتا ہے پراشین دوستیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 60 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیا کریکٹ آنسر ہے آدنیک کا بلوم ہوتا ہے پراشین بہت اچھے مراری ڈال بیری گوڈ اچھا سکور ہے آپ کا چلیے دوستان آج کی گلاس میں نے ہندی کے ساتھ کوششن ڈسکس کیے اچھوپ آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئکن کو پیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک بہت سکیں تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے بہت اچھے اچھا سکور ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے آپ کا بھی اچھا سکور ہے انگلی کلاس ہوگی سام کو آٹھ بجے جی کے جی ایس کی کلاس ہے اسے بھی جوائن کیجئے گا کامل بیری گوڈ چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching